جمہو کے دونتری بجار ستت کال بہرت مندر میں آج پانچ دفصی اتصف کی شروعات ہوئی اس موقع پر ودائق یدویر سیٹھی نے بائیک ریلی کو جنڈی دکھا کر روانہ کیا اور اسی کے ساتھ پانچ دفصی اتصف جو ہے وہ شروع ہو گیا جس میں وبین پرکار کے اجوجن یہاں پر کیے جائیں گے آپ کو بتا دے کہ پورے اتر بھارت میں کال بہرت جی کا یہ ایک ماتر مندر ہے جو کی جمہو کشمیر کے جمہو میں دونتھلی بجار میں ستھرد ہے اور یہاں پر وشیش پوجہ ارچنا کی جاتی ہے یہاں کے منتر امالکمار جی کال بہرف کی لیلی کے اوپر حادی شکام نہ دیتا ہوں پانچ دن کا جو اتصف ہے یہاں پہ ہر سال منایا جاتا ہے اور ہر سال بابا رومیل جی بلا کر جو میری اور پریہ جی کو پورے پریوار کو شیربہ دیتے ہیں کل یہاں پہ پوری ایڈمیشریشن کو بلایا گیا تھا ایڈی سی دوارہ اور سبھی دپارمنٹ کے ادھگاری یہاں پہ آئے تھے یہاں پہ بیٹھ کے جو پانچ دن کی آنے والی جو اس کارکرم کی چرچہ کی گئی اچھا اور بھوے کارکرم ہوگا اور جو بھی اس میں مدد ایڈمیشریشن کی دوارہ ہوگی وہ بابا رومیل کمار جی کو دی جائے گی آج بائیک ریلی کے ساتھ ہمیں اس کارکرم کا شروعات کریں گے جو ببین ببین بجاروں میں جا کر آنے والے جو پانچ دن کا جو کارکرم ہے اس کا وہ پرچار کرے گی میں ایک بار پھر اپنی طرف سے جمہوں پرانے شہر کے بادشیوں کی طرف سے بابا رومیل کمار جی کو جو اتنا پرانا مندیر ہوتے ہوئے آج انہوں نے جو اپنی تفسیہ سے اپنی پوجہ سے آج اس مندیر کو کہاں سے کہاں لاکے کھڑا کیا کتنی ہی میل یہاں پہ لگتی ہیں اور ہزاروں کی سنکھیاں میں یہاں پہ شردالو آکے ماسہ ٹیکتے ہیں میں ان سب شردالو کو بھی عام جنتہ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بھی کوئی کچھ مانگتا ہے سچے دن سے اس کو برافت ہوتا ہے میں میڈیا کے مادین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کا آنے والے سمیے میں جو پرچار کرے گا اور اس پرچار پرسار سے یہ بڑیا مطلب پورا یہ اس میں ہمارا یوگدان رہے اور آنے والے سمیے میں جس پرکار سے پیر کھو یہاں پہ جب پریا جی منسٹر سے اس کو اتصم میں بدلا گیا تھا میلے کے روپ میں بدلا گیا تھا اسے بھی ہم لوگ کوشش کریں گے ٹورزم کے تحت اس اتصم کو بھی ہم اس پانچ دن کا جو میلہ عرصہ لگتا ہے اس کو بھی اس کے اندر ریجسٹر کرائیں آنے والے سمیے میں ایڈمیشیشن اس کا آنے والے سمیے میں اپنے آپ آ کے رومیل کرمار جی کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے دھیان دے اس کے مادم سے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو کال بحرم جی ہے ایک تو سب سے اچھی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ آلاغ آلاغ محضر ملو تو یہ لوگ یہاں پہ آئے ہو ہیں یہ تو ہماری سوسائٹی میں اسے ایک آچھا سیکلوریزم کا میسیج جاتا ہے دوسرا میں ان بائیک رینلی والوں کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں جو باقی لوگ بھی ہیں جو روڈ کے اوپر سٹنٹ بازی ہے وہ چیزیں بگرہ کرتے ہیں وہ نہ کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ وہ ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جو رولز اور ریگولیشن ہیں وہ چیز کو وہ فالو کریں سیکنڈ لیے اگر اوپر والا نہ کریں کوئی ان میں سے جیسے کوئی مشہب چیز ہو جاتی ہے ان کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے ساتھ روز کے جو پیرنس کی جو حالت ہوتی ہے وہ بڑی ناقابلے برداشتوں چیزوں وہ چیز جو ان لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے اس تو میرا ان کے سندھیج ہے وہ ٹریفی رولز اور ریگولیشن کو فالو کریں اپنے ہیلمٹ سویرہ یوز کریں اور یہ جو دوسرا آپ نے ایک چیز بتائی گی یہ نمبر پلیم کو پیسٹنگ کی تو اس میں ان کو ایک چیز سخت ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ ایک کو جو یہ چیز کرتے ہیں اس میں پرچہ لگنے کی سمبابنہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی وہ چیزیں بالکو بھی نہ کریں بائیکرز کو یہی نویدن ہے کہ وہ دھیان سے اپنی بائیک چلائیں ہر سال کی طرح اور آنے والے منگلوار کو انیس نومبر کو بھگوان کال بہرف جی مندر میں ہی ایک جاگرن کیا جا رہا ہے اس جاگرن میں سبھی جمہو واسیوں سے نویدن ہیں کہ وہ ضرور آئیں پرسات گرہن کر کے بھگوان کال بہرف اور ماں بھگوڈی کا گنگان سنیں اور پنے کے بھاگی بنیں جو حکم ہوگا وہ راتری کو ہم کو ہوگا 22 تریق رات کو جو پوجا ہوگی ہماری اس میں بھگوان کال بہرف جی کا ہمیں آدیش ملتا ہے وہ تاریخ تب ہی نیجک کی جائے گی کیونکہ یہ ہماری مرضی سے نہیں جاتا یہ جو بھی چلتا ہے کال بہرف جی کی اچھے سے چلتا ہے ہماری دنیا جان دی ہے کہ ساری نارد انڈیا چپیرو باواجیدہ جمہو کشمیرچ یہ پہلا اتحاسی کا مندر ہے یہ سڑے جنم کولو بھی پہلے بچپن کولو بھی پہلے نا ادھر بڑا چھوٹی جی ارادنا ایک کھل کردہ ہاں لیکن آج جے اس کلیوکچ پیرو بابا جیدہ اشیرواد لینے آسے کئی یوگیں یوگیں کولو جڑے لوگ جندے کندیبتہ بھی ہیں لیکن او لوگ جندی چولیاں پر دیاں او اتھے ارسال جڑا پندہ رہا ہے اپنا جڑی اپنی کال بہرواسٹ بھی ہوندی ہے اے دے پر جڑا سلانا پندہ رہا ہوندہ ہے سڑا اے پورے جڑے جمہو کشمیر چھ ماشور ہے بارے او داوی لوگ اتھے اپنا چونیاں پڑھنے آسے آندے ہیں لیکن ایو اکھنے ہیں کہ جیدہ اکھولا جیدہ سنگت اپنی اس بابا دے شیرواد لینے آسے آو ہے اور جڑا اے اجدہ جڑا سلانا پندہ رہستانہ تریق شروع ہویا جیدہ بڑھا پندہ رہا ہے آج ایک بائک ریلی ہے جڑے پندہ رومیل جی تاڑے کھننا صاحب جڑی ادھر دی کمیٹی ہے وہ سارا پروندن کردے ہیں اور پروندن کریے سارے جڑیاں کانسٹوینسیاں ہوندے جڑے پبلک رپرزنٹیٹیو وہ بھی اتھے مطا دیکھنے آندے ہیں اور اپنی منوں کا اپنا پوریاں کرنے آندے ہیں ہر بار کی طرح اس بار پھر ایروکورٹ کنسٹرکشنز اپنے ویلویبل کسٹمرز کے لیے لے کر آیا ہے انیورسری آفر جس میں آپ کو ملے گا بہت سارے انام جیتنے کا موقع جی ہاں ایر اکورٹ کنسٹرکشنز اپنی انیورسری آفر کے تحت دے رہا ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین سکوٹی چمنی وہ بھی دو اس کے لابہ گیزر سامسنگ گیلکسی فون ٹی وی گولڈ کائن مائکرو ویو اوون فریج واشنگ مشین آدھی دھیرو بڑے انام جو گراہک ایر اکورٹ کنسٹرکشنز سے تیس ہزار اور اس سے ادھی کی خریداری کرتے ہیں ویس لکی جو میں بھاگ لے سکتے ہیں اس آفر کی لاسٹ ڈیٹ ہے تیس جنوری دوہزار پچیس اور لکھی جو کی گھوشنا ایک تیس جنوری دوہزار پچیس کو کی جائے گی تو جلدی کیجئے ایر اکورٹ کنسٹرکشنز سے شاپنگ اور پائیے دھیرو بڑے انام ایر اکورٹ کنسٹرکشنز لے کر آیا ہے جمو کشمیر کی لوگوں کے لیے بیترین آفرز یہاں آپ کو ملیں گے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کی سپنوں کے گھر کو ساکار کرنے والے سبھی پروڈکٹس ایر اکورٹ کنسٹرکشنز کے لیوہا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں ملے گی ٹائلز سینیٹری ہارڈویر آئٹمز کی وشال رینج کیونکہ ایر اکورٹ کنسٹرکشنز جمو کشمیر کا ہے سب سے بڑا ٹائلز اینڈ سینیٹری سٹور جو یہاں ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ کے گھر کو سجانے کے لیے ہمارے پروفیشنلز دیں گے فری سائٹ وزٹ اس کے لیوہ ایر اکورٹ کنسٹرکشنز اپنے کسٹمرز کا رکھتا ہے پورا خیال اور دیتا ہے ہر خرید پر فری گفٹس ہمارا پتہ ہے ایر اکورٹ کنسٹرکشن سرور اڈا بڑی براہمنا موبائل نمبر 90705 84444 90703 14444 جمو کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے ڈریکی اپ ڈیٹ کے ساتھ موسیقی